لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی بڑے میاں بڑے میاں ہی ہوتے ہیں جو زخمی شیر ہوتا ہے وہ زخمی شیر ہی ہوتا ہے کیونکہ انہیں جتنا گصہ تھا سٹیلیا سے ورلڈ کپ ہارنے کا تو وہ کوئی بھی ٹیم آئے گی سب کی پتنوں نے اتاریں گے والیکم اسلام نمستے سسریع کالادہ سوال آج کہی ہے کہ بات کریں گے انڈیا کے چوتھے ٹیسٹ میچ کی دن تیسٹا تھا لیکن انڈیا کے تینوں سپینرز نے آج کہنے کے بیس بل کو ایسا دھویا ایکسپوز کیا ہے کوئی بھی آج چلنی پائے سوائے کھرالے کے تو کیا کہنا چاہتے ہیں انڈیا بولنگ پروف کر دی جارہے ہیں کہ ہم ہی بیسٹ ہیں ورلڈ کے دیکھیں کہ انڈیا ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے پروف کرنی دے کر دیا ہے کہ انڈیا نمبر ون ٹیم بن چکی ہے تو انگلینڈ ایک بیٹ جیتا ہے ٹیسٹ ہو تو بڑی باتیں بڑی بڑی کرنے شروع ہو گئے تھے کہ ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے ان کے گھر میں جا کے ہر آ دیں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی بڑے میاں بڑے میاں ہی ہوتے ہیں جو زخمی شیر ہوتا ہے وہ زخمی شیری ہوتا ہے کیونکہ انہیں جتنا گصہ تھا سٹیلیا سے ورلڈ کپ ہارنے کا تو وہ کوئی بھی ٹیم آئے گی سب کی پتلونیں اتاریں گے بلکل آپ کی بات سے یادی ایشوی نے فائفر کیا ہے جدے یادف کہہ لیں کہ چار وکس لے کر گئے ہیں جدے نے ایک وکیٹ لیا ملکہ کمال کا کمبینیشن نظر آئی سپینر کے درمیان ابھی تو سپینر چل رہے ہیں تو ابھی تو بھوم 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 نہیں کر رہا ابھی تو دوسرے بولر ابھی تو بولروں کی باری نہیں آنے دے رہا سپینر ہی ان کے تو اگر بولر کریں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا یہ تو ون نائنٹی جو رن بنایا ہے انہوں نے وہ زیادہ بن گیا تو زیادہ بن گیا ہے جس طرح کی بولنگ رہنے زیادہ بن گیا ہے تو انہیں تو سوپی آل ٹی ماؤٹ کر دینا چاہیے تھا انہیں تینکو سر اسلام علیکم علیکم السلام کیا حالے سے رہ کر ٹھیک 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 ہوں میں مجھے کہہ لے گی تھی خوشی سے بولے ہیں آج جس طرح سے کہہ لے کہ انڈیا کی ٹیم گئی ہے سپیشل ان کے دو سپینرز نے آج کیا دھوڑ چٹایا انگلینڈ کو وان نائنٹی ٹو آہ ایشوین فائفور کر کے چلے گئے ہیں ساتھ میں یادف کی بات کریں کہ چار وکرس و دروف نبے کر کے چلے گئے ہیں بھائی کیا کیا آج انڈیا کی ٹیم نے آج سپرائز کیا ہے اور ہم بات کریں ان کی بولنگ کی بات کریں بولنگ میں پانچ پانچ ایک آہ ایشوین نے پانچ وکٹ اور آکے سٹارڈ میں دو وکٹے لی اور ہم آہ پہلے سٹارڈ میں بات کر رہے ہیں دھوڑوں نے جس طرح نائنٹی کیا نائنٹی پھوٹی فائف پہ آؤٹ ہو گئے تو نوڑ اور اس ٹیم میں سپنے لگے کہ انڈیا نے وین کر جانا ہے اور ہم پرفارم ہوئے انہوں نے اپنا بولنگ میں جلوہ دکھایا اور چکے چکے لگا رہے ہیں آپ نے انہوں نے بہت کریں چھوٹے باب خصوال میں دیخائی دیا ہے کہ ملے باز مینوں سے فل فائدہ اٹھایا اپنی کہلیں کہ ایک تو سکیلز کا اور دوسری اس پچ کے اوپر صحیح دھماغہ گھڑ دیا آج انہوں نے انگلینڈ کے خلاف دیکھیں جس طرح کال انہوں نے پرفارم کیا تھا تو پرفارم میں تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا اپنا یہ میچ ہارجے گا چوتھا میچ جو کہ چوتھے میچ پانچوے میچ میں جا کے انڈیا اپنا دیسائیڈ کریا جو سیریز کس نے وین کر نو ڈاؤٹ بائی روی شرمان اگلے دن جس طرح انہوں نے ایک ٹیم ورک کیا اور ٹیم ورک میں پلاننگ کی دیکھ لیں کہ انڈیا نے اپنا پرفارم کیا کال سے انڈیا نے وہ اپنی سیریز وین کر لینی ہے سکور دنیا دیا سکور دنیا دیانی نظر آرہا ہے اہاں تو ایک سو اکانوے دیکھیں ایک سو اکانوے دیکھیں نا ورد میں وان نائنٹی وان کے لیے ایک بندہ ان کا جیسوال کر لیں گے صرف راز گھان کر رہے گے وہ تو ایزیلی جیسوال سنچری جیسوال کے انبیے جو ہے وہ ایزیلی کر لیں کوئی ان کا اتنے بندے فیفٹی کرنے والے ہیں ساڈیترہاں ترہی ہیں ایک بندہ گیا باقی لہنے لاؤنی ان کے ہے ان کے ایک بندہ فیفٹی کرنا پھر سوچتا ہے میں فیفٹی نہیں سنچری کروں تو دیکھنا کال یہی ہون ہے اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا سر بات کریں گے آج انڈیا ورسیزنگ لینڈ چوتھا ٹیسٹ میچ تیسرا دن تھا اور کہلیں گے جسنا سے بیس بل کو ایکسپوز کر دیا ہے بھارتی باہلرز نے ایک بار پھر سے ایشون کی بات کریں گے فائفر کر کے گئے ہیں ساتھ میں کلدیپ نے چار وے کچھ لیا ان کے باہلر آج بیٹس مین کو بھی مات دے رہے تھے نبے نبے سکور کر کے گئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا باہلرز جتنی ہائپ پر ہیں اور پاکستانی باہلرز کیوں کافی ڈاؤن نظر آتے ہیں پاکستانی باہلرز کے اپنے نیشن افساد کمیٹمنٹ بہت کم ہے وہ لیگز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اس کے وجہ سے وہ لانگر فورمیٹ میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتے شورٹر فورمیٹ میں بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں لیکن جیسے فورمیٹ بڑھتا جاتا ہے ان کی پرفارمیٹس نہ ہو رہتی ہے اس کے دیکھیں ایشیا کب سے لے کر ابھی تک جو انڈین باولرز ہیں چھے چھے سا ست وکٹس لینے میں کامیاب ہوں ہیں مطلب ان کی باولنگ تو آپ کہہ لیں کہ نمبر ون آئی سی سی نے بھی کہہ دیے کہ انڈیا تینوں فورمیٹس میں بیسٹ ہے نیووہ تو رینکنگ ان کے پرفارمس کے ساپ سے آ جاتی ہے ان کی پرفارمس اچھا ہوگی اس لیے ان کی رینکنگ اوپر آ رہی ہے ہماری رینکنگ آتی بھی تو وہ بھی چھوٹے ٹیمز کے حلاف کھیل کے یا بی ٹی سی ٹیمز کے حلاف کھیل کے مانینہ کو بلاتے ہیں تو کب تک مطلب کے دیکھیں انڈیا کے جو ڈیبیو کرنے والے پلیئرز بھی آتی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا پرفارم کر کے جا رہے ہیں فر ایسے کہ آپ دیکھ لیں آکاش دیپ وہ بھی تین میکرس لے کے ہیں ڈیبیوٹرن ہیں وہ انڈینز کے مطلب ہماری ان کی جو باولنگ ہے بہنت نظر آتی ہے مانیجمنٹ نظر آتی ہے ساتھ میں کپتانی ایک بڑا اچھا رول پلے کرتی ہے اس کے اندر کپتانی بھی ہوتی ہے لیکن ان کی جو ڈیمیسٹک سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے وہ نرش کر کے پلیئرز کو بہتے ہیں آئی پیل کہہ لیں یہاں پھر ان کا جو ڈیمیسٹک سٹم ہے جو ڈیمیسٹک سسٹم جو ڈیمیسٹک ہوتی ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہیں اور لانگر فاریمنٹ میں بڑا فوکس کرتے ہیں وہ اور وہ فلیئرز کو اپنے فائنیشلی بڑا بیک کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے پہلے فائنیشلی بیک کرتے ہیں ان کے ڈیمیسٹک بہت اچھا کھیلا جاتا ہے آئی پیل سے نکھر کر پیئرز سامنے آتے ہیں اس لئے اندین بیٹسمن ان بولر آپ تو کہہ لیں کہ پہلے کہتے تھے کومبینیشن انڈیا کی بیٹنگ آپ پاکستان کی بولنگ ہے آپ تو کہہ لیں کہ دونوں فور نہیں ان کی بولنگ بھی اب ہمارے سے تھگڑی ہوگی کب تک تگڑی رہے گی مطلب آگے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ آ رہے تو اس میں بہت تو کہہ لیں اگر اندین بولنگ ایسی ہی جاتی نہیں ہم تو اور بیکار جائیں گے بس ہم امید ہی کر سکتے ہیں ڈیکی سر